بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے لئے بہت ہی سمپل لیکن انتہائی مزے کی چنہ چاٹ کی ریسپی لے کر آئیں ہوں بہت ہی چینج طریقے سے یہ بنتی ہے ضرور ٹرائی کریے گا اس کے لئے میں نے آدھا کلو چنے لیے اور ان کو میں نے پانی میں ایک چاہ کا چمچ میٹھا سوڈا ڈال کر پوری رات کے لئے بھگو دیا اور اگلے دن میں نے ایک چاہ کا چمچ نمک ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بائل کر لیا اس کے علاوہ میں نے دو میڈیم سائز کے باریک باریک پیاز کاٹ کر رکھ لئے ہیں پانچ ہری میٹھیں ان کو بھی باریک چاپ کر کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے دو کھیرے لیے تھے ان کے بیچ نکال کر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے باریک میں نے کاٹ کر رکھ لیا ہے آدھی گٹی پودینہ کے پتے اور آدھی گٹی میں نے دھنیا لے کر ان کو بھی کاٹ کر رکھ لیا ہے کڑائی میں سب سے پہلے ہم ایک چوتھائی کپ تیل شامل کریں گے تیل کو آپ نے گرم نہیں ہونے دینا اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ سفید زیرہ اور ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ یاد رہے کہ تیل گرم نہیں ہے ہلکی آنچ پر ان کو تھوڑا سا بھون لیں اس سے پہلے کے مرچیں جل جائیں آپ اس میں بوائل کیے ہوئے چنیں ڈال دیں اور ان کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں جب تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ نمک یا پھر اپنی مرسی کے مطابق بھی آپ نمک شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل پرفیکٹ امونٹ ہے نمک کی نہ زیادہ ہے اور نہ ہی پہت کم اب ہم نے فلیم آف کر دی ہے چنیں پہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اور میں نے اس میں شامل کر دیا ہے آدھا کپ ٹومیٹو کیچپ کا اور ان کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے تمام کٹی ہوئی ویجیٹیبلز پیاز، کھیرہ، دھنیا پودینہ، ہری میرچ اور ان کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ یقین مانئے کہ یہ بچے اور بڑے دونوں بہت شوخ سے کھائیں گے اس میں کوئی کھٹائی نہیں ہے جن کو کھٹائی اچھی نہیں لگتی ان کے لیے بیسٹ چارٹ کی ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا فیڈبیک کلاس میں دیجئے گا خوش رہیں دوم یاد رکھیں اللہ حافظ